بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فاؤنٹین پروسنگ والی ویڈیوز آج کل ٹرینڈ میں ہیں اور بہت زیادہ ان پر ویوز آ رہے ہیں آپ اسی طرح سے ملینز ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کائن ماسٹر میں موبائل کا یوز کر کے کیسے اپنی ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جو وارٹر ہوتا ہے جو آپ کا اینیمل ہے وہ کیسے وارٹر یعنی آپ سین دیکھیں کہ آپ کو جو اینیمل ہے وہ فاؤنٹین کے اندر ڈیپ نہیں کر رہا وہ فاؤنٹین کے اندر سے بلکہ نیگل کے کلر چیز نہیں کر رہا اس میں وہ دیکھیں وہ جو پاس انہوں نے راستہ پنایا ہے وہ پاس پنایا ہے وہ ڈیپ ہونے والا اس طرح سے اپنا وہ کیسے سین کر رہا ہے تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو وہ چینل کے ساتھ جوڑے رہنا ہوگا اور آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے ایمیج سرچ مین اپلیکیشن میں ایدھر آنے کے بعد آپ نے کارٹون کا کوئی سا بھی بیکراؤنڈ چوز کرنا ہے یہاں پر کافی زیادہ بیکراؤنڈ آ چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی سا بھی سکائے والا یا جس طرح پر پاتھ والا بیکراؤنڈ لینا چاہتے ہیں ایک کلر فول سا بیکراؤنڈ لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ بیکراؤنڈ لینا ہے لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سیف کر لینا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیکسٹ اپلیکیشن میں اور ایدھر سے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ایک گارٹون گراس بیکراؤنڈ لینا ہے جیسے ہی آپ گارٹون گراس بیکراؤنڈ لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس گافی زیادہ گراس میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو یہ grass بھی آپ نے لے لینا ہے اب چلتے ہیں new application میں یہ ہم آ چکے ہیں Pixlab application میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ایک background لے لینا ہے ایک scare لے لینا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ نے ایک texture پر click کرنا ہے اور اس کا وہاں پر grass والا background لے لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک grass والا texture لے لیا ہے اور اس کو یہاں سے enable کر دوں تو یہ میرے پاس اس طرح سے background آ رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے enable کر دینا ہے اور اس کو لے لینا ہے لینے کے بعد مجھے اس کو 3D روٹیٹ کر دینا ہے جلدی سے میں 3D روٹیٹ کر لوں گے اور یہ یہاں سے روٹیٹ ہو جائے گا اور یہ کچھ اس طرح سے مجھے شو ہو جائے گا اب جو ہے اگر آپ اس کو 3D شیف دینا چاہتے ہیں تو 3D شیف بھی دے سکتے ہیں اور اس کی ڈیپٹ کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ 3D شیف میں آپ کو شو ہوگا آپ جو سب بھی روٹیشن اس کا وائے میں کرنا چاہتے ہیں ایکس میں کرنا چاہتے ہیں یہ جس طرح سے بھی آپ کو چاہیے وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر پر جا کر یہاں سے شیئر کر کے سیف کر لینا ہے اور اب آپ نے آ جانا ہے نیو اپلیکیشن میں یہ نیو اپلیکیشن ہے 3D Manicunes اپلیکیشن اس میں آنے کے بعد یہاں سے اینیملز کافی زیادہ آ جاتے ہیں اس میں سے آپ نے کوئی سا بھی اینیمل لے لینا ہے جیسے کہ مجھے کر یہ گوریلا چاہیے تو Manicunes گوریلا کو لوٹ کرنا ہے لوٹ کرنے کے بعد اس کی سکرین کا کلر یہاں سے چینج کر دینا ہے چینج کرنے کے بعد بیکگراؤن پر کلک کرنا ہے گرین بیکگراؤن دے دینا ہے کیونکہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کروما کی میں یہ انیبل ہو جاتا ہے پوز اپنے بیکگراؤن اپنے کیاکٹر کا کوئی سا بھی دے دینا ہے جس پوز میں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہاں سے لے لیں لینے کے بعد آپ نے سکرین ریکارڈر آن کر دینا ہے اور اس کو انیمیشن یہاں سے دے دینا ہے اس طرح سے یہاں پر جس طرح یہ آئیڈل ہے یا سیٹیل ہے ایوری طرح پوز جو ہے وہ آپ انیمیشن دے دیں گے اور اب آپ نے پاتھ والا سین پرانا ہے کیسے آپ کا جو انیمل ہے وہ جاتا ہے اپنے پانی نیو پھر کلر چینج کرتا ہے تو آئیں اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے کائن ماسٹر اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر ایک سکائی والا بیگراؤن لے لیا ہے سکائی والے بیگراؤن کو جو ہے وہ میں نے پانی نیو زوم کر لیا اپنے سکرین کے حساب سے فٹ کر لیا ہے اب میں لیئر میں میڈیا میں جا کر اپنا جو بھی میں نے بیگراؤن بنایا ہے اس کو ایمپورٹ کر لیتی ہوں اب یہ میں نے یہاں پر گراس والا 3D بیگراؤن بنایا تھا میں اس کو یہاں سے ایمپورٹ کر لوں گی یہ ایمپورٹ ہونے کے بعد اگر آپ ایک سین میں ہی اس کو سب ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سین میں ایجسٹ کریں گے اب جو ہے یہ میرا 3D بیگراؤن ہے اور گراس والا اس کو کیا کروں گے میں اس کو اس طرف رکھ دوں گی اس طرح سے رکھنے کے بعد اب جو مجھے کرنا ہوگا وہ یہ کہ مجھے اپنے پاتھ کو ایڈ کرنا ہوگا اب پاتھ کو ایڈ کرنا ہے اور اینیملز کو ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ایڈ کریں گے اب یہاں پر یہ جو میں نے اپنا سین تیار کیا ہے اس کے جو والیم ہے اس کو میں ختم یہاں سے کر دیتی ہوں اور یہ سین جا آپ کو ہے یہ گرین سکرین میں آپ کو میرے ہی چینل پر اویلیبل ملے گا تو آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد اب آپ نے پاتھ والا جو سین ہے وہ یہاں سے اس طرح سے بنانا ہے بنانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایدھر سے ایجسٹ کر دینا ہے اس طرح سے ایجسٹ کرنے کے بعد جو یہ والا سین ہے اس کو آپ نے bring to front کر لینا ہے یا bring to front نہیں کرنا تو آپ جس طرح سے بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حساب سے آپ کا جو کام ہے تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا اور یہ یہاں پر آپ کو show ہو جائے گا اب بھی آپ کے animal کا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ scene بن رہا ہے اور اگر آپ اس میں ہی put کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو آپ اس کو feeder دے دیں feeder دینے کے بعد sorry اس کو نہیں دینا تھا اس کو دینے کے بعد آپ نے crop پہ جانا ہے اور اس کو feeder دے دینا ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا لرسہ ہو جائے گا اور adjust ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے تو یہ اتنا ہی چھیک ہے اگر ہم یہ grass نہ رکھیں تو اس کا بھی benefit یہی ہے کہ ہمیں without grass اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں اس کے پارک کو تھوڑا اور بڑا کر لیں بڑا کرنے کے بعد اس کو fountain کو اس طرح سے رکھ لیں یہ اب جو ہے آپ کی fountain جو ہے وہ animation دے رہی ہے لیکن اس میں کیا problem آ رہی ہے اس میں یہ problem آ رہی ہے کہ آپ کی screen کے صاحب سے fit نہیں ہے اب fit ہو چکی ہے اس طرح سے اب آپ کیا کریں گے اچھا یہ جو grass ہال ہے اس کو بعد میں ہم use کریں گے اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اور اب آپ نے چلنا ہے ایک new canva لینا ہے اور اس میں اب چلتے ہیں new setting کر لیتے ہیں اب آپ دے سکتے ہیں میں نے new setting کرنے چاہ رہی ہیں اور یہاں پر میں نے ایک background لے لینا ہے کچھ اس طرح سے اب مجھے اس کے لئے کیا کام کرنا ہے مجھے ایک path چاہیے تھی وہ path میں نے یہاں پر لی ہے اور اس کے حساب سے مجھے اس کو adjust کر دینا ہوگا کچھ اس طرح سے اب اس path کو adjust کرنے کے ساتھ ہی مجھے کیا کرنا ہوگا اس کو اپنے جو بھی یہ green screen میں ہے اس کو مجھے ادھر تھوڑا set کر دینا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ میرا جو animal ہے وہ green screen پر بھی کھڑا رہا سکتا ہے اور اپنی fountain پر بھی چل سکتا ہے تو اس طرح سے مجھے جو ہے میں نے اس کو یہاں سے set کر دینا ہے یا بلکل اس طرح سے اس کو set کر سکتی ہوں جس طرح سے آپ کو set کر رہا ہے آپ اس طرح سے اس کو set کر لیں اب آپ نے ادھر جو ہے اپنا character add کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک character لے آئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو chroma کی enable کر دینا enable کرنے کے بعد آپ نے یہ setting کرنا ہے جیسے یہ scene ready ہو جے گا پھر ہم اپنا next work یہ کریں گے کہ ہمارا جو path ہے اس میں سے جو animal ہے وہ جائے گا لیکن اس step کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ fountain والا scene دکھا دینا ہے اس fountain والا scene دکھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کر دینا ہے اس کو delete اور یہاں پر walk والا cow کا scene add کرنا ہے یہاں پر آپ نے cow کا scene add کرنا ہے اور اس کو یہاں سے chroma کی اس کا enable کر دینا ہے enable کرنے کے بعد یہ اب آپ کو یہاں پر show ہوگا اور یہاں سے walk کر کے اپنے اس scene تک آئے گا ادھر تک اب آپ نے یہ scene ready کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو animal ہے وہ walk کر کے اپنے ساتھ ہی اپنے اس path کی طرف جا رہا ہے جو ہم نے اس میں ready کیا ہے اب آپ نے اتنا scene بنانا ہے اور پھر next scene کی طرف چلنا ہے اب آپ نے اپنی founder والے scene میں آ جانا ہے آنے کے بعد آپ نے اس کا chroma کی enable کر دینا ہے enable کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ہم پر set کر لینا ہے اب آپ کا وہاں سے جو animal ہے وہ dip ہو کر یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ اس والے part میں dip ہوگا اس میں dip کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے scene کو ایسے دکھانا ہے دکھانے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر ہی step بناتے جانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو animal ہے یہ اس کے اندر تک آرہا ہے آنے کے بعد یہ ایک دم سے water کے اندر کیسے dip ہوگا water کے اندر dip کرنے کے لیے آپ نے پہلے یہ جو اتنا step ہے اس تک کو اس کو آپ نے ادھر رکھ دینا ہے ادھر ادھر رکھنا ہے رکھنے اب آپ نے اس کو یہاں سے یوں move کر دینا ہے یوں move کرنے کے ساتھ یا آپ نے اس کے size کو بھی تھوڑا کم کر دینا ہے یہ اس کے اندر move ہو جائے گا move ہونے کے بعد اب آپ نے next work ہے وہ کیا کرنا ہے یہ جب اس کے اندر move ہونے ہونے لگا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے split کر دینا ہے یہ part جیسے آپ کو split ہو جائے گا split ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی blending پر آ جانا ہے blending پر آنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے blend کر دینا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ color ہے اگر آپ اس کو screen کا color دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے screen کے color کے حساب سے اس کو یہاں پر set کر دینا ہے اور یہ اس کے اندر چلا جائے گا یعنی کہ یہ آپ کو اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب آپ کا جو step ہے وہ کس طرح سے radio ہو رہا ہے پہلے وہ اس کے اندر fountain کے اندر آ رہا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ اگدم سے اس کے اندر جا رہا ہے جانے کے بعد جو ہے اس scene میں اندر جالا یہاں سے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا scene ہے یہ جو اس طرح سے radio ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اگدم سے یہ اس کے اندر water میں چلا جائے گا جانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے گیا ہے جانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی animation کو آپ نے ادھر تک لگانے ادھر تک لگانے لگانے کے بعد آپ نے again اس کی animation کو یہاں تک لے جانے یہاں تک لے جانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو جو ہے وہ آپ نے save کر لینا ہے save کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیا scene لے آنا ہے اور وہ کلر جو فاؤنٹین کے اندر سے وہ مرز ہو کے آیا ہے اسی میں آپ کو یہ جو اینیمل ہے وہ یہاں سے آپ کو دکھائی دے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر تک لے آنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مرز ہو جائے گی اور جو آپ کا اینیمل ہے وہ یہاں سے ادھر آپ کو شو ہو جائے گا تھوڑا اس کو کروپ کر لیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے اب آپ دے سکتے ہیں جو آپ کا اینیمل ہے وہ یہاں پر مرز ہو کر اپنا کلر چینج کرنے کے بعد یہاں پر اب آ چکا ہے تو اس طرح سے یہ جو فاؤنٹین والی ویڈیو ہے وہ آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو بھی سیف کر لینا ہے اب ہم سارے سین دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سین بنائے ہیں وہ کیسے نظر آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں تو ہماری ویڈیو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سین کو تیار کر لینا ہے پین اینڈ زوم میں آپ نے جانا ہے آپ کی انڈ پوزیشن یہ ہے اب آپ کا دیکھیں ایک سین جو ہے آپ کا جو سین ہے وہ اس طرح سے دکھائی دے رہے ایک سین ریڈی ہے ریڈی ہونے کے بعد اب آپ نے نیکٹ سین دکھانا ہے نیکٹ سین میں جو آپ کا کریکٹر ہے وہ واک کر کے اپنے انڈ پوزیشن پر جاتا ہے یہاں تک آتا ہے اب آپ نے اس کے تھوڑے سین کو دکھا دینا ہے اس طرح سے جب آپ سین بناتے ہیں جب محنت کہتے ہیں تو تھوڑا اس کو ایڈیٹنگ کریں اچھے سے تو یقیناً بہت اچھا نظر آنے لگے گا اب یہ سین بنانے کے بعد اگر آپ اس کو اگر سے کوئی فولڈنگ دینا چاہتے ہیں آپ کسی طرح سے اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے سین کو اینیمیشن دے دیں گے تاکہ جو آپ کا سین ہے وہ الگ الگ نہ لگے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا سین یہ کام کرنے جا رہا ہوگا تو آپ نے یہاں پر جب یہ کھڑا دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد اس کو یہ والا پاتھ نظر آ رہا ہے تو اس پاتھ کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے اینیمیٹ کرنا ہے اینیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں سے آپ کو دکھائی دے گا اور اس کی سپیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ ایک پاتھ جو کاؤ ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے وہ کاؤ یہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر ایک اینیمیشن پاتھ ہے وارٹر اینیمیٹ ہو رہا ہے تو اس نے ادھر تک جانا ہے تو اچانک سے یہ اینیمیل ہے یہ اپنی اس جگہ پر آپ کو دکھائی دینے لگے گا اور پھر یہ اینیمیل کا اس سین میں آ جائے گا یہ سین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اب آپ کا اینیمیل جو ہے وہ سکرین کے اندر جا چکا ہے اپنے فاؤنٹین کے اندر جا چکا ہے اور یہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے اس طرح سے نظر آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے شروع میں بھی آپ اس کو اندر ڈپ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سے الگ الگ پارچ میں اور ایک دم سے جب یہ فاؤنٹین کے اندر جب دکھائی دے گا آپ کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے دکھائی دینے کے بعد اب یہ باہر کلر چینجر کے نظر آئے گا تو آپ کو اس کی اینیمیشن بھی کتنی اچھی لگے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اور کم کر دینا ہے اب آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کا سین جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ کا کلر جو ہے فاؤنٹین والا اینیمل کا آ چکا ہے تو آئی ہو کہ آپ کے ویڈیو آج ہی بہت ہی کام کی تھی اور امید کر رہا ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک کر دیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا مزید کچھ پوچھنے چاہیں تو کمیر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ